اسلام علیکم فرائنز میں ہوں امران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹی وی دوستو ہاں جب ہم بات کریں گے یہ سونی کے سیٹ کے بارے میں سونی کے ری سیٹن کے بارے میں آپ کس طرح ری سیٹ کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ اس کا سروس مینی کوڈ آپ کو سروس مینی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سروس مینی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں سروس مینی میں سب سے پہلے کس طرح جائز آگ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ریموٹ سے سیٹ کو سٹینڈ بائی موڈ میں کریں سٹینڈ بائی موڈ میں کرنے کے بعد آپ ڈسپلی اس کے بعد 5 اس کے بعد والیم پلس اور پھر سیٹ کو آن کرتے تو آپ کا سروس مینی اوپن ہو جائے گا لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر سروس مینی میں گئے آپ سونی کے سیٹ کو کس طرح ری سیٹ کر سکتے ہیں ری سیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ری سیٹ کیوں کیا جاتا ہے مثلاً اگر آپ کچھ سیٹنگ آپ کی کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں جو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آرہی آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو آپ ری سیٹ کر سکتے ہیں ری سیٹ کرنے سے آپ کے جو آپ نے سانڈ سیٹ کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ بھی یعنی کہ پہلی اریجنال آغات میں چلا جائے گا پکچرس کی یا جو ہیں وہ بھی اس کے کلر وغیرہ اگر آپ نے سلیپ موڈ میں لگایا یعنی کہ جتنے بھی فنکشن آپ نے خود کے طور پر آپ نے ایڈ کیا ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے وہ دوبارہ سے اریجنال آغات میں آپ کے سیٹ اپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے آپ سب سے پہلے اپنے ریموٹ سے منیوں کا بٹن پریس کریں یہ منیوں آپ کے سامنے سیٹنگ ہو سب سے پہلے فیوریڈ آگیا پروگرام لیسٹ ہے ایکسٹرینل انپوٹ آگیا سب سے نیچے ہے سیٹنگ آپ سیٹنگ میں آ جائیں ٹھیک ہے اس کو اوکے کریں جب آپ سیٹنگ کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا یہ پکچر موڈ ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ سیٹنگ کو ہر صرف سیٹنگ کو ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے کلر سیٹ کی ہوئے ہیں آپ بیک لائٹ اگر آپ نے سیٹ کی ہے یا اس کی پکچر کے کلر سیٹ کی ہیں برائٹ نائس کلر وغیرہ تو آپ ری سیٹ میں جا کے اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے کلر کو ری سیٹ کر سکتے ہیں یہ ایریجنل آرات میں آ جائے گی اس کے بعد بعد نیچے آئیں گے نیچے بھی کلر شارپ ویلنس وغیرہ تو اس کے ساتھ جب ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ کپچن ہے ساؤنڈ بھی آپ ری سیٹ کر سکتے ہیں مثلاً آپ نے ساؤنڈ جتنی جتنی بھی آپ نے رکھی ہے رائٹ سپیکر کی لیفٹ کی یا آپ نے بالکل دونوں کی برابر رکھی ہوئی ہے تو آپ جس طرح بھی اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نیچے ہیں نیچے یہ ری سیٹ کا بٹن ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ ساری کی ساری سیٹنگ وہ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب ہم نیچے آتے ہیں نیچے آئے یہ اس کو سکرین کو زوم کرنے کا آپشن ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے سکرین کو زوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آٹو سٹارٹ اپ لینگویج بغیرہ سینما ڈرائیو اے بی سیٹ اپ وغیرہ ایچ ڈی ایم آئی پاور سیونگ وغیرہ لائٹ سینسر وغیرہ تو جب ہم نیچے آتے ہیں تو سب سے نیچے والا آپشن آپ کو لاسٹ میں لاسٹ آخ ون میں ملے گا آپ کو سوری فیکٹری سیٹنگ ٹھیک ہے یہ آپشن آپ کو ملے گا فیکٹری سیٹنگ تو اگر آپ فیکٹری سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے آپ کو اوکی کا بٹن پریس کریں تو پھر آپ کے سامنے آئے گا دو یو وانٹ ٹو ریسٹور فیکٹری سیٹنگ کہ آپ واقعی اس کو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ کو تو آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے یا تو پھر کینسل آپ کر دیں یا پھر اوکی تو اگر آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں اوکے اوکے پھر دوبارہ سے آپ کو پوچھے گا ٹھیک ہے یعنی کہ تمام کی تمام سیٹنگ جو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پھر دوبارہ سے اوکے کر دیں تو جب آپ اوکے کریں گے تو یہ فیکٹری سیٹنگ سیٹ اپ کا آف ہوگا یہ اس کی تین لائٹیں آن ہو چکی ہیں تو ابھی آپ دوبارہ سے سیٹ آپ کا آن ہوگا جب دوبارہ سے سیٹ آن ہوگا تو آپ کا سیٹ جو ریسٹ ہو چکا ہوگا اس میں جو بھی آپ نے ٹیوننگ وغیرہ کی آپ کے چینل سب کچھ ہتم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب سب کچھ ہتم ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ پھر آپ یہاں سے لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں میرے پر ابھی چار لینگویج پانچ ہیں عربی فارسی انگلش تو دو یہ چینی وغیرہ پھر آپ کے سامنے ایریا آئے گا ایریا بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کون سی کون سا ایریا آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے سیلیکٹ لوکیشن ہوم لوکیشن اس کے بعد دو یو وانٹ ٹو سٹارٹ آٹو ٹیوننگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ آٹو ٹیوننگ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی اس کو کیبل لگا دیتا ہوں آپ اس کو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آٹو ٹیوننگ کرنے کے لئے ٹھیک ہے جب میں نے اب یہ اس کو کیبل لگا دیتا آپ اوکے پہ کلک کریں جب آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ آٹو ٹیوننگ ابھی شروع ہو چکے ٹھیک ہے آپ کے چینل دوبارہ ری سٹور ہو جائیں گے تو جب آپ کے چینل دوبارہ سے ری سٹور ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا آپ چینل کو سیٹ کر سکتے ہیں کس طرح کتنے نمبر پہ کون سا چینل چاہیے آپ اس طرح بھی سیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا ٹائمنگ کا آپ اس کے اوپر ٹائم سیٹ کریں گے اس کا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں جو بھی ٹائم آپ کے پاس وہ آپ ٹائم سیٹ کریں گے جب آپ ٹائم سیٹ کریں گے تو آپ بیک آ جائیں تو آپ کا سیٹ جو پہلے اصلی آلت میں آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے پہلے اس کے کلر تھے ویسے ہی ہو جائیں گے بیک لائٹ کی جیسے پہلے جتنی آن لائٹن کی چاہیے تھی ویسے ہی ہو جائے گی اس طرح سے آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں سونک کے سیٹ کو بغیر سروس مینیوں میں گے ہو ٹھیک ہے سروس مینیوں میں جانے سے پہلے سیٹنگ کو پریس کریں سیٹنگ میں جا کے آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ سروس مینیوں میں جانا چاہتے ہیں تو سروس مینیوں میں آپ ریموڈ سے سٹینڈ بائی کریں اس کو سٹینڈ بائی کے بعد آپ ریموڈ سے ڈسپلی کا بٹن پریس کریں اس کے بعد والیوم فائی اور والیوم پلاس کا بٹن پریس کریں اس کے بعد آپ سیٹ کو آن کرتے ہیں جب آپ سیٹ کو آن کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو سروس مینیوں کو اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ ٹیوننگ جاری ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سونی کے سیٹ کو ری سیٹ کیا جاتا ہے باقی تقریباً عام سیٹ ہیں اس میں جو ری سیٹنگ کا اپشن ہوتا ہے وہ آپ کو سروس مینیوں میں جا کے کرنا پڑتا ہے تو لیکن سونی میں آپ کو سروس مینیوں میں جانے سے پہلے آپ کو باہر مینیوں میں پریس کریں مینیوں میں جا کے آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹیوننگ جاری ہے تو جی ابھی یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے ٹیوننگ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی نائن چینل آ چکے ہیں ایٹی نائن ہو چکے ہیں تو ہماری جوہر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایٹی ون ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل آ گئے ہیں تو اب یہ آپ کے سامنے اپشن آئے گا آپ اس کو پروگرام کو آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں جہاں پہ چینل کو جہاں پہ رکھنا چاہے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ سیٹ آپ ٹائم سیٹ کریں گے جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ ٹائم سیٹ کریں ٹائم سیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ری سیٹنگ ری سیٹنگ کا آپشن ابھی میرے پاس یہ ٹائم ہوا جاتا ہے بارہ بچ کے تیرہ منٹ اوکے ای ایم پی ایم کریں گے اوکے اوکے دو یو وانٹ ٹو انیبل پھر آپ کے پاس یہ آئے گا ایچ ڈی ایم ای کا اپشن یہاں پہ اوکے کر دیں ڈسپلی وان میرے پاس نیکس ٹائم اوکے ییس تو اب آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ٹھیک ہے اب آپ کی ری سیٹنگ جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مینیوں میں جائے تو یہاں پہ سیٹنگ میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اب اس کی سیٹنگ چینج ہو چکی ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں سے سیٹنگ اس کی چینج کر سکتے ہیں اگر دوبارہ سے پھر کرنا چاہتے ہیں پھر کرنا چاہتے ہیں